نمازکار دوستو بیاری اوڈا پیاب سوی کا سواگت ہے اس ویڈیو میں ہم لوگ دیکھیں گے تین جون دو جاری کیس کے محتکن کرنٹ پہ ایک کلاس رجانہ صبح ساتھ ہو جاتے ہیں دیکھیں جب بھی سیسن کی شروعات کرتے تو آگے کیوچون آدھا ڈے کا انصار دیکھتے ہیں سوال تھا کہ کون سا راج یا کندر ساسد پردیش کے دوارہ سکچھا مسکیم شروع کیا گیا تھا تو اس کا صحیح انصار کیا ہو جائے گا جمہو کاسمیر کے دوارہ یہ اسکیم شروع کیا گیا اور آپ کو بتا دے جمہو کاسمیر میں اوپ راج پل کون ہے تو منو سینہ جی یہاں کے اوپ راج پل ہیں اور یہاں پہ آپ کو مندیر دیکھنے کو ملے گا جمہو کاسمیر میں رگنات مندیر رن بیریسور مندیر امنات مندیر اور بیسور دیو مندیر تو ڈائریکٹ سوال آپ کے اگزام میں یہ بھی آ سکتا ہے اور آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ جو رگنات مندیر ہے وہاں پہ ایسا مانا جاتا ہے کہ یہاں پہ 33 کروڑ دیوی دیوتاوں کا نیواز اچسان ہے 33 کروڑ دیوی دیوتاوں کا نیواز اچسان رگنات مندیر میں ہے آپ دیکھتے ہیں آج کا پہلا سوال ہے کہ حالی میں گوہ نے اپنا راج دیوست کا منائی ہے یعنی کہ اشٹیٹ ہڈے جو بولا جاتا ہے راج کی ایساپنا دیوست دیکھیں کوبیٹ کے کارن تو نہیں منا پایا کوبیٹ کے کارن نہیں منا پایا مگر کوبیٹ کے کارن نہیں منا پایا مگر کوبیٹ کے کارن نہیں منا پایا مگر کوبیٹ کے کارن نہیں منا جاتا ہے آپ کو بتانا ہے کہ یہ کہاں کی اور ہیں کہاں کی گورنر ہے اس کے علاوہ بے جیسے گورنر میں تو ہے ہی اس کے علاوہ آپ کو مہراش کے گورنر ہیں مہراش کے گورنر ہے بھاگر سنکھو سیاری یہاں پر مکہ مندری ہے پرمود ساونت پرمود ساونت جی یہاں کے سی ایم ہیں اور گورنر میں چھتیسوں جو ر valu گا گورنر میں ہی چھتیسوں جو ر��چتی کھیل ہوگا اس کا آیوجن گوہ میں کیا گیا ہے اور آپ کو معلوم ہونا چاہئے ہے اس کا نام ہے بھگوان مہابیر نیشنل پارک اور اس کا اور کیا نام سے جانا جاتا ہے اس کو مولم نیشنل پارک بھی کہا جاتا ہے مولم نیشنل پارک تو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے یہاں پہ ایک ماتر نیشنل پارک ہے جس کا نام بھگوان مہابیر نیشنل پارک ہے اس کو مولم نیشنل پارک کے نام سے بھی جانا جاتا ہے گوہ میں ہی کونکنی بھاسا بھی بولا جاتا ہے اگلا سوال دیکھیں اگلا سوال آپ کے سکرن پہ ہے کہ کس راجی نے موکھ منتری بال سیوہ یوزنہ شروع کی ہے موکھ منتری بال سیوہ بہت سارے ایسا یوزنہ ہے جو کی اسی طرح سے ملا جولا رہے گا مگر اس کا ایک جگہ کوپی میں لکھنا ہے دیکھیں یہ یوزنہ ہے کیا تو موکھ منتری بال سیوہ یوزنہ ہے ان بچوں کے لیے جو کوویڈ نائنٹین کے قارن اپنے ماتا پتا کو کھو دیے ہیں جو کوویڈ نائنٹین جو بچے آنات ہو گئے ہیں ان کے لیے یہ یوزنہ شروع کیا ہے اتر پردیر سرکار نے اتر پردیر سرکار نے موکھ منتری بال سیوہ یوزنہ شروع کیا ہے اچھے اس میں کیا ہوگا دیکھیں دو کٹیگری میں آپ کو باٹ رہے ہیں ایک ہے دس سال سے جو کم رہیں گے نا دس سال سے کم اور ایک ہے اسے بچے جن کا ابھی بھاوق ہو دیکھیں دس سال سے کم عمر کیا ہے اور بچہ آنات ہو گیا ہے تو ان کو کہاں رکھا جائے سرکاری انتھالے میں جو بال سندرچن کے اندر میں رکھا جائے گا دس سال سے اگر کم عمر کے جو بچے ہیں ان کا لالن پالن کہاں ہوگا سرکاری انتھالے میں اگر کوئی مان لیے بچہ ہے اور اس کا کوئی ابھی بھاوق ہے ابھی بھاوق کے مطلب مان لیے کہ اس کا چچا ہوگئے جی ابھی بھاوق کے مطلب چچا ہوگئے یا اس کے پریوار میں جیسے ماما ہوگئے یا پھوا پھوا جو بھی ہوتے ہیں اور اس کے دیکھ بال کرتے ہیں تو اتر پردیس سرکار مہینہ میں چار ہزار روپیہ دے گا پراتی ماں کتنا دے گا چار ہزار روپیہ اس کو دیکھ بال کے لیے دیا جائے گا جب تک یہ بچہ کے عمر کتنا ہو جائے اٹھارہ سال نہ ہو جائے سمجھ میں آیا اس میں کیا اگر دس سال سے کم رہے گا تو اس کو بال سندرچن میں ڈالا جائے گا اگر یہی اگر ابھی بھاوق رہیں گے ان کے تو چار ہزار روپیہ پرتی ماں دیا جائے گا اٹھارہ سال تک اگر مان لیے کہ اگر لڑکی رہی تو لڑکی آٹھارہ سال کے بعد تک تو وہ پیسہ دے گا اگر پھر لڑکی رہنے پر اگر کوئی لڑکی ہے تو اس کو کیا ہوگا اگر اناتھ لڑکی ہے تو ان کو بیواغ کے لیے ایک لاکھ روپیہ ایک لاکھ ایک ہزار روپیہ دیا جائے گا ایک لاکھ ایک ہجار روپیہ دیا جائے گا ایسا کہا گیا ہے اتر پردے سرکار کے دوارا اس کے علاوہ بچوں کے ایک ٹیبلیٹ بھی ملے گا اور لیپٹوپ بھی دیا جائے گا کلیر ہے یہ یہ یوجنا پوری کے پوری سمجھ میں آنا چاہیے آپ کو چلیے آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں یہاں پہ بتائیں نا کہ چار ہجار روپیہ دیا جائے گا پریوریس کے لیے لیپٹوپ دیا جائے گا ٹیبلیٹ دیا جائے گا اور بیوہ کا کھڑ سرکار دے گی بیوہ کے لیے کتنا دے گی ایک لاکھ ایک ہجار روپیہ دیا جائے گا تین نمبر سوالے کے حالی میں ایسی آئی مکیبازی چیمپنسٹیپ میں پورسو کی اکانوے کلوگرام میں سون پتہ کس نے جیتا تو دیکھیں اکانوے کلوگرام اگر پورسو کے بات کیا جائے تو سنجیت جیتے ہیں اگر یہی بول دے گا پچھتر کلوگرام میں پچھتر کلوگرام مہیلا میں کون جیتا جی مہیلا میں یہ مکیبازی کے ہم لوگ بات کر رہے ہیں تو یہاں پہ ہو جائیں گے پوجہ رانی پوجہ رانی جو ہیں پچھتر کلوگرام میں مہیلا ورگ میں سون پتہ کس جیتا ہے اور ایسی آئی مکیبازی چیمپنسٹیپ ہو کہاں رہا ہے تو یہ آپ کو دوببائی میں ہو رہا ہے دوببائی میں ہو رہا ہے اس میں ٹوٹل بھارہ جو ہے نا پندرہ جیتا ہے جی پندرہ پدک دو کو گولڈ جیتا ہے دو گولڈ پاچ کو سیلور پاچ سیلور ہو جائے گا آٹ کو برونج جیتا ہے آٹ برونج جیتا ہے تو یہ یاد رہنا ہے آٹ پچھتیرہ دو پندرہ ہو گیا نا اب باکسنگ کے بعد کیا جاتا دیکھیں تو سنجیت ہو گئے باکسنگ کے پلیئر ہو گئے امیت فنگال بھی ہیں جو کی باکسنگ کھیلتے ہیں اور اس کے علاوہ بکاس کریشن یادو کر لیجے گا بکاس کریشن یادو جو کی مکے باجی سے سمبندیت ہیں محلہ میں ایک اور نام یاد کر لیجے جن کا نام ہے سیمرن جیتکور یہ سب جو ہے سوال بار بار پوچھتا ہے ایک اور نام یاد رکھے جو مکے باجی میں پوٹسوں سے سمبندیت ہیں ان کا نام ہے سیو تھاپا یہ تو سوال نام ٹھائبرایٹ ہے جی سیو تھاپا پوچھے گا سیو تھاپا کا سنبند کس کھیل سے ہے تو مکہ باجی سے سمبندیت ہیں اگلا سوال دیکھیں چار نمبر سوال ہے کہ راشتی منو آدھیکار آیوگ کے نئے ادھیج کون بنے ہیں جو راشتی منو آدھیکار آیوگ ہے اس کے نئے چیئرمن کون بنے ہیں دیکھیں جب بھی راشتی منو آدھیکار آیوگ کا کوئی بھی ادھیج بنتا ہے تو وہ سپریم کورٹ کا ریٹائیٹ جیج ہی ہوتے ہیں دھیان میں رکھنا ہے کہ سپریم کورٹ کے جو ریٹائیٹ جیج ہوں گے وہی بن گے تو یہ ہیں عرون کمار مصرہ جی عرون کمار مصرہ جی دیکھیں بی سیام کون ہے جی تو آپ کو بتایا تھے پچھلے کلاس میں کہ یہ آئیسیلینڈ میں آئیسیلینڈ میں بھارت کے راجدود ہیں بی کمار اس را سے لنک کر کے یاد رکھی ہیں اگلا سوال ہے بنیر گھٹا راجدہ اوڈیان جو حالی میں چرچہ میں تھا یہ کس راج میں اسی تا ہے مطلب یہ بول رہا ہے کہ یہ کون سا راج میں اسی تا ہے تو دیکھیں بنیر گھٹا راجدہ اوڈیان کا ہے چرچہ میں آیا چرچہ میں آنے کے کارن ہے کہ اس کا جو آس پاس ایریہ ہے وہاں پہ elephant کو لے جانے کے لیے وہاں پہ elephant corridor بنائے جا رہا ہے اس کے آس پاس بنیر گھٹا راجدہ اوڈیان کے آس پاس میں elephant corridor بنائے جا رہا ہے اس کے لیے یہ چرچہ میں رہا ہے تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے یہ کہاں ہے کرناٹک میں ہے آپ کو اور بتا دوں elephant کے بارے میں دیکھیں elephant جو ہے نا کرناٹک ہو گیا اور اس کے علاوہ جھارکھن جو ہے نا اس کا راج کیے راج کیے پسٹو ہے کیرل کرناٹک اور جھارکھن کا راج کیے پسٹو elephant ہے اچھا یہ تو بنیر گھٹا راجدہ اوڈیان ہے اور کوئی نیشنل پارک ہے جو کی کرناٹک میں ہے تو جی ہاں ایک آپ کو یاد رکھیں بنیر گھٹا تو ہو گیا باندی پور کیا باندی پور ناغر ہو لے قدرے مخا قدرے مخا دیکھیں تین یاد ہو آنا باندی پور بس سے بنیر گھٹا ہو گیا باندی پور ناغر ہو لے ہو گیا قدرے مخا ہو گیا اور ایک اور ہے آنسی نیشنل پارک تو یہ نیشنل پارک جو کی کرناٹک میں ہے کون کون باندی پور ناغر ہو لے قدرے مخا آنسی اور بنیر گھٹا یہ تا آج کا پانچ نمبر سوال چھے نمبر سوال کرتے ہیں کیس راج نے مخ منتری سیسو سیوہ اچونی یوجناہ شروع کی ہے دیکھیں مخ منتری سیسو سیوہ تو اچونی تو آج سے اچونی ہے تو یہاں پہ آج سے آج سے آج سم مار کریے گا دیکھیں کسی طرح سے آپ کو یاد رکھنا ہے تو یہ کیسر کا یوجناہ ہے تو اس میں بھی وہی حال ہے کہ ویسے بچے جو انات ہو گئے ہیں جن کے ماتا پیتا کرونا کے قارن نیدھن ہو گیا ان کے لئے ہیں اگر اس میں بھی دو کٹیگری میں ہے اگر دس سال سے کم ہے اگر دس سال سے کم ہے تو ان کو کہاں پہ جائے جائے گا بالسان اچھن میں تو ان کو پیتیس سو روپیہ دیا جائے گا پیتیس سو روپیہ پراتی ماہ دیا جائے گا کلر ہے دیکھیں اس میں دونوں کا ایک جگہ یاد کریے گا یہاں پہ چار ہزار دیا جاتا تھا کون سرکار بولا اتر پردیس سرکار کے دوارہ پیتیس سو کون بولا تو اسم سرکار کے دوارہ یہ بولا گیا آؤ اس میں کیا فرق کیا ہے تو ایک فرق تو یہاں دیکھ گیا 3500 500 کم گیاں اس کے علاوہ آپ کو یاد رکھنا ہے کہ لڑکی کے بیوان کے سماعے اگر اٹھارہ سو عمر زیادہ ہو جاتا ہے تو پچاس ہجار پچاس ہجار روپیہ تو دیا ہی جائے گا اس کے علاوہ دس گرام سونا دیا جائے گا ایک تولہ سونا دیا جائے گا دس گرام سونا بھی دے گی سرکار یہ اسم سرکار کے دوارہ کہا گیا ہے اسم کے مکہ منتری کون ہے ان کو پھوٹو میں دیکھ رہے ہیں آپ لوگ آپ کو نام بتانا ہے اسم کے مکہ منتری ہیں یہ ہیں ان کا نام بتائیے سانجوک تراج امریکہ کی سینہ کی پہلی مہلہ سچیو کون بنی ہے تو دیکھیں یہ پہلی مہلہ سیکریٹری بنی ہے تو یہ آرمی کا بنے نا اس سے چلتے یہ کیا ہوتا ہے اپورٹنٹ بنتا ہے تو اس کا صحیح آنسر کرسٹین ورموت ہو جائیں گے کرسٹین ورموت ہو جائیں گے یہاں پہ امریکہ کے بات کیا جائے تو یہاں پہ ایک نئے اور ٹورنی جنرل بنے ہیں ان کا نام جانتے ہیں نئے اور ٹورنی جنرل ہیں میری گارلین میری گارلینڈ میری گارلینڈ ہو جائیں گے اور آپ کو بتا دے کہ یہ تو نئے اور ٹورنی جنرل بنے اب ان کی صحیحہ کرنے کے لیے میری گارلینڈ کو صحیحہ کرنے کے لیے ایک اوپ اور ٹورنی جنرل بنائے گے ہیں جو کہ بھارت سے بلونگ کرتے ہیں تو یہ کیا ہوتا ہے اپورٹنٹ بن جاتا ہے کہ بھارت میں جو بھی بھارت کے لوگ ہیں بیدوسوں میں جا کے کچھ اچھے اچھے پت پہنے تو ان کا نام یاد رکھنا ہوگا تو اوپ اٹورنی جنرل کے بعد کیا جائے تو بنیتا گپتا ہے بنیتا گپتا جو کہ بھارت سے بلونگ کرتی ہے ایک اٹورنی جنرل کا جن کا حالی میں نیدن ہو گیا تھا آپ کو نام بتانا ہے ان کا ایک بھارت کے پورو اٹورنی جنرل جن کا نیدن ہو گیا تھا تو ان کا نام تھا سولی جہانگیر سولی جہانگیر سوراپ جی کلیر ہے آپ دیکھیں اگلا سوال دیکھتے ہیں آٹھ نمبر سوال بہتا ہے کون سا سنسان ہے کسانوں کے لئے دنیا کا پہلے نینو ایوریا لیکویڈ ایوریا لونج کیا ہے دیکھیں لیکویڈ ایوریا کا مطلب کیا ہو گیا جو مطلب کہنے کا مطلب ہے ایوریا جو لیکویڈ فور میں ہونا چاہیے پہلے کیا تھا ٹھوس رہا تھا اب لیکویڈ فور میں آ گیا ہے تو دیکھیں یہ ایپکو کے دوارہ بنائے گیا ایپکو یعنی کی انڈین فارمرز فٹیلائزر کوپریٹیو لیمٹیڈ ہوتا ہے اس کا پولپروم اور اس کو بنایا کون ہے تو دنیا کا پہلا نینو ایوریا لیکویڈ جو ہے نا یہ تو ایپکو کے دوارہ لونج کیا گیا ہے تو اس کی کونسی کمپنی بنایا ہے تو گجرات میں گجرات کے جو کلول ہے نا کلول میں ایپکو کا یہ کمپنی ہے جس کا نام ہے نینو بائیو ٹیکنولوجی ریسر سینٹر کیا نام ہے نینو نینو بائیو ٹیکنولوجی ریسر سینٹر ہے جو کی یہ بنایا ہے اور اس میں کیا ہے جی تو دیکھیں یہ کیا ہے پہلے دیکھیں پہلے پہتالیس کیجی کے بوڑا آتا تھا ٹھیک ہے تو اب کہا ہوگا کہ ایک بوری میں آ جائے گا پہلے پیتالیس کے جی کے برابر میں یہ پانچ سو ایمل کا رہے گا پانچ سو ایمل جو کر دیا ہے اس کو اور اس کی قیمت کتنا ہے تو دوسر چالیس روپیان دوسر چالیس روپیان دیجئے اور آپ کو پانچ سو ایمل کا ایوریا کا نینو ایوریا لیکوڈ مل جائے گا اور بتائیے پہلے پیتالیس کے جو بوڑا لے جانا پڑتا تھا اب کیا ہو گیا کہ اس کو کم میں کر دیا گیا ایسا دنیا کا پہلہ ایسا کیا ہے جی اور یہ بتائے کہ یہ گجرات کے کلول میں جو بائیو نینو ٹیکنیلجی ریسار سینٹر ہے اس نے بنا رہا ہے اور آپ کو بتا دیکھ کہ پہلے جو قیمت تھا اس سے دس پرسنٹ سستہ ہو گیا ہے پہلے کے جو قیمت تھا اس سے کتنا کم ہو گیا ہے دس پرسنٹ سستہ ہو گیا اگلا سوال بہت ہی اچھا ہے کہ WHO نے انڈیا میں دوسری لہر میں پائی گئی کرونا وائرس کا نام کیا دیا ہے دیکھیں دوسری لہر میں پائی گئی پہلے کیا تھا کہ لوگ بہت سارے دیس بھی اور ہمارے یہاں جو بھی جو بڑے بڑے پد پہ تھے ان لوگ بھی بولنے کے لیے جو بول جاتے ہیں اتنا نہیں بول پاتے ہیں جتنا صحیح سے بولنا چاہیے تو ان لوگ کیا کرتے تھے کہ یہ جو ہے بریٹین کا کرونا وائرس ہے تو وہ ایسا نہیں ہے یہاں پہ WHO بولا ہے کہ اس طرح سے نہیں بولنا ہے کہ یہ انڈیا والا کرونا وائرس ہے تو اس کے لیے نام دیا ہے تو وہ نے انڈیا میں دوسری لہر میں پائی گئے کرونا وائرس کا نام دیلٹا دیا ہے کیا دیا ہے دیلٹا دیا ہے اور اسی طرح سے دیکھیں اگر بریٹین میں کہا جب بریٹین میں جو سیپٹیمبر دوزار بیٹس بولا اس کا نام الفہ دیا ہے بریٹین میں جو بہریانٹ ملا کرونا وائرس کا اس کا نام الفہ اور ساؤتھ اپریغہ کے بعد کیا جائے اس کا نام بیٹا دیا ہے اور براجل کا گامہ دیا ہے اور انڈیا میں جو کرونا وائرش دوسرا فیج وولا بارت کر رہے ہیں دوسرا لہر ویالا آئے تھا اس کا نام ڈیلٹا ہے تو اور اگر پہلہ ویالا اس کا دکھیں اس کو بولا جاتا ہے بی وان سیس وان سیون ڈو اگر یہی پہ وان رہ جائے تو بی وان سیس وان سیون وان تو وان ویالا کی اس کو بولتے ہیں कاپا کیا بولتے ہیں کاپا تو پہلی لہر جب آئے تھا کرونا وائرش کا اس کا نام کاپا رکھا ہے دوسرا لہر والا کو کیا نام رکھا گیا ہے دیلٹا تو دونوں سوال آپ کو یاد رہنا چاہیے آپ کو تین سوال ہم پوچھ رہے بھی تین سوال ابھی WHO کے پہلا بات WHO کے ساپنا بتائیے کب ہو آتا WHO کے ہیٹ کوارٹر کانا ہے وہ بتائیے اور تین نمبر سوال ہے کہ بتائیے WHO کا ابھی مہانی دیشہ کون ہے یعنی کہ ہیڈ کون ہے WHO کا تین سوال کا آپ کا آنسر کرنا ہے دس نمبر سوال دیکھیں دس نمبر بول رہا ہے کہ IPL میں بچے ہوئے میچ کس دیش میں آئے جید کیا جائے گا دیکھیں سمجھ لیں پہلے 39 کو میچ ہو گیا ہے 39 کو میچ ہو چکا ہے اب بچہ کتنا میچ 31 میچ بچہ ہوئا ہے تو یہ جو ہونا ہے IPL 2021 ولا تو یہ یہ سیزن کتنا تھا تو یہ سیزن 14 ہوا سیزن تھا اور یہ کہاں پہ ہوگا تو یہ یہ میں ہوگا اور یہ کب سے کب تک ہوگا جی تو یہ دیکھیں ہو سکتا ہے می بھی 18 سپٹیمبر سے لے کر 10 سپٹیمبر کے بیچ میں 18 سپٹیمبر سے لے کر 10 اکٹوبر کے بیچ میں یہ میچ ہو سکتا ہے اور کہاں ہوگا EVE میں EVE کے بات کیا جائے تو اس کی راجدھانی ابودھا بھی ہو جائے گا ابودھا بھی ہو جائے گا یہاں پہ کرنسی کیا چلتا ہے دیرہم چلتا ہے یہاں پہ اور یہاں پہ ایک اور مسہور سہر ہے جس کا نام ہے دوببائی دوبائی میں ہی آئی سی سی کا ہیٹ کوارٹر ہے آئی سی سی کا ہیٹ کوارٹر ہے ایوے ای کے بعد کیا جائے تو اس کا چاند کا جو روبر کا نام کیا تھا چاند کا جو روبر تھا اس کا نام تھا رسید چاند کا جو روبر تھا اس کا نام رسید تھا اور یہی بول دے گا منگل میسن کا نام کیا ہے ایوے ای کا منگل میسن کا نام کیا ہے تو اس کا نام تھا ہوپ ہو اپنام تھا جس کو الامل بھی بولتے ہیں الامل بولتے ہیں ایوے ای میں بھارت کے راجدود کون ہے چلی بتائیے ایوے ای میں بھارت کے راجدود ہیں پاون کپور پاون کپور جو ہیں ایوے ای میں بھارت کے راجدود ہے تو یہ سب ایوے ای سے سماندھی فیکٹ ہے جو کہ آپ کے اگرام کے لئے محتمون رہے گا ایپی ایل جو ابھی چل رہا ہے یہ پھورٹین سیجن ہے یہ ہو سکتا ہے اٹھارہ سپٹیمبر سے لے کے دس اکٹوبر کے بیچ میں چلی جبکی سیجن یہ کیا ہے یہ دس سوال دیکھنے کا آپ کو لگتا ہے مگر اس میں بہت سارے سوال بنتے ہیں اب کیج کی ٹائم آگیا کیج بہت ہی ایپی ایپیٹنٹ رہتا ہے کوئی بھی ایگزام کے پرپرس سے یہ ہے بہت جو بولا جاتا ہے ایک الگ لیبل کا آپ لوگ خود انیلائز کر سکتے ہیں پہلا سوال ہے کہ ٹیلی بیجن میں ایل سی ڈی کا کیا ارث ہوتا ہے ایل سی ڈی ہوتا ہے ٹیلی بیجن میں اُس کا ارث کیا ہوتا ہے تو دیکھیں اس کا ہوتا ہے لیکویڈ لیکویڈ کریسٹل ڈسپلے ہوتا ہے اگلا سوال کیا ہے اگلا سوال بول رہا ہے کہ ایسے ٹبال بوای پوچھتا کے لے کون ہے ایسے ٹبال بوای اس پر فیلم بھی بن گیا ہے یہ ہے بکرم سیٹ تو یہ ایپوٹینٹ ہے مانے جاتے ہیں راجہ رام محن رائے جی ہو جائیں گے اگلا سوال بول رہا ہے انہیں اسے 71 میں شخص پڑی تو سوال یہاں سے بنا سکتا ہے کہ اندرہ گاندی پرمانوانو سندھان سنسان جو ہے اس کی شخص پڑی تو انہیں اسے 71 میں ہوا تھا اب سوال پوچھ رہا ہے کہ یہ کہاں پہ ہیں تو یہ کلپکم میں ہے اور کلپکم کہاں پڑتا ہے تو یہ تمیل نادو میں پڑتا ہے اور تمیل نادو کے اگر بات کیا جائے تو تمیل نادو میں لوک نیریت دوگو یاد رکھے ایک ہے کولاٹم کولاٹم لوک نیریت ہو جائے گا اور ایک ہے کڑاگم کڑاگم دیکھیں تمیلاڈو میں اگر بولا جائے تو ایک ہو جائے گا کیا کولاٹم لوک نیریت ایک ہو جائے گا کڑاگم اور کلپکا میں اندرہ گاندھی پرمانوانو سندان سنسان ہے چنار ون جیو ابھیارن بھارت کی کس راج میں ہے چلی بتائیں چنار جو ون جیو ابھیارن ہے یہ کہاں پہ بھائیں یہ کیرل میں آپ کو دیکھنے کو ملے گا کیرل میں یہ ہے اگلا سوال ہے چھے نمبر سوٹر دادی کے نام سے محصور محلہ جی ان کا کورونا بیماری کے کارن نیدن ہو گیا ان کا نام کیا تھا دیکھیں ان پہ بھی مووی بن گیا ہے سوٹر دادی پہ بھی فیلم بن گیا ہے ان کا کورونا کے کارن ان کا نیدن ہو گیا ہے ان کا نام تھا چاندرو چاندرو تومر چاندرو تومر اس کا رائٹ آنسر ہوگا اگلا ہے گوپ بندو سنبادکہ سواس بھیما یوزنا کس راج سرکار کی یوزنا ہے आपको بتانا ہے اڑیسا میں جو گورنر کون ہے پرتگالیگرینڈ پریسج comp 2021 کا خطاب کس نے جیتا ہے پرتگالیگرینڈ پریسج complicated کا خطاب لوہیس هیمنٹن نے جیتا ہے لویس ہیمنٹن نے اگلا سوال ہے کہ جگموہن جن کا حالی میں ندن ہو گیا یا کس راج یا کندر ساسید پردیس کے پورو راج پال تھے یعنی کہ کون سا راج یا کندر ساسید پردیس کے راج پال تھے چلیے بتائیے جگموہن اس صحیح انصر جمو آن کاسمیر جسے جگموہن جسے جمو کاسمیر جمو کاسمیر کے پورو راج پال تھے ان کا ندن ہو گیا ہے آج کا انتیم سوال ہے کویز کا تھیسارہ پریرہ جو کہ انتراشتے کرکیٹ سے سنیاس لے لیے ہیں ان کا بتانا ہے کہ وہ کون سے دیج کے لیے کرکیٹ کھلتے تھے بھائی چلیہ بتائیے انتراشتے کرکیٹ سے سنیاس لینے کے گھسنا کھیتے یہ تیسارہ پریرہ یہ سی لنکا کے کرکیٹر ہیں سی لنکا اس کا رائٹ آنسر ہوگا اور جو بھی سیسن کے بیچ میں جو بھی سوال پوچھتے ہیں آپ لوگوں سے انروز رہتا ہے کہ اس کو جا کے آپ لوگوں کو جو کومنٹ باکس میں آنسر جرور کریے تاکہ آپ کو پتہ چل سکے اس کا رائٹ آنسر کیا ہے دیکھیں سوال تھا آج کا انتیم سوال ہے جو کی کیوچن آوزو ڈے کے روپ میں رہتا ہے جس کا جواب آپ لوگوں کو کومنٹ باکس میں دینا ہوتا ہے ماؤنٹ ایوریس پہ چڑھنے والی ایسیا کا پہلے اور دنیا کا تیسرے نیتریہین کون بنے ہیں اس کا رائٹ آنسر جو ہے آپ کو لگتا ہے اگر فیکٹ بھی معلوم ہے تو اس کو بھی جا کے کومنٹ باکس میں دیجئے سنسر پسند آئے لائک کریے ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں دھنیواد آپ لوگوں کو بیہاری عوضہ سے جننے کے لئے